بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فوڈ سیکرٹ دوستو آج میں آپ کو گھر پہ بہت ہی بہترین ہومیڈ نیچرل جوز بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جیسا کہ گرمی کا موسم میں تمپریچر اتنا ہائی جا رہا ہے اور اس موسم میں ہم جو ٹبے والے جوز پیتے ہیں فلیور والے جوز پیتے ہیں تو اس سے ہماری باڈی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہم صرف اور صرف اپنی تھنڈک کرنے کے لیے وہ جوز پی لیتے ہیں اپنے آپ کو تھنڈا کرنے کے لیے تمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے لیکن آج میں آپ کو فریش فروٹ کا جوز بنانے کا طریقہ بتاؤں گا یہ اتنا زیادہ زبردست آسان اور کم بجٹ ریسپی ہے اس کے اندر آپ کے بہت زیادہ پیسے بھی نہیں لگیں گے اور آپ اس جوز کو بنا کے لمبے عرصے تک مفوض کر سکتے ہیں جب بھی آپ بنائیں گے بلکل فریش بنیں گا آپ ایک گلاس پییں گے یقین کریں دو گلاس اور پینے کو دل کرے گا اتنا زبردست جوس ہے تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ آڑو لیئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک کلو آڑو لیئے ہیں آڑو اب جو آپ نے لینا نا اس طرح کے لال لال سے آڑو لینا ہے خوبصورت سے اب آڑو کے اندر بہت سی اقسام ہوتی ہیں تو کوئی سے بھی آپ کو آڑو مل جائے اچھے والے آپ لے لیں مارکٹ میں جو آج کل آڑو کا ریٹ ہے وہ ستر پیسے لے کے ڈیڑھ سو روپے تک چل رہے ہیں تو یہ آڑو کافی کم پرائز میں آج کل مل رہے ہیں تو آپ اس آڑو کا جوس بنا کے اس کو مفوض کر سکتے ہیں لمبے عرصے تک جب آپ کا دل چاہے آپ اس کو بنائیں پیئیں بہت ہی زبردست ہے ہماری صحت کے لئے بھی بہت اچھا ہے بچوں کو پلائیں نیچرل جوس ہے تو آڑو کو سب سے پہلے ہم نے کاٹ کے اس کی ہم نے گھٹلیاں وغیرہ نکال دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کسی طرح بھی کسی طرح کی بھی اس کی کٹنگ کر لیں رفلی کار لیں اور اس کے اندر سے جو گھٹلی ہوتی ہے اس کو ہم نے نکال دینا یہ نہیں ہمیں چاہیے اس کا صرف ہمیں یہ گدہ چاہیے ٹھیک ہے چھلکا اتارنے کی ضرور نہیں ہے چھلکا ہم بعد میں ریسپی کے اندر نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کی چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹنگ کر لیں گے اور اس کو ایک بال کے اندر شامل کر لیں گے اب یہاں پہ ہم نے ایک گرائنڈر کا جگ لینا ہے گرائنڈر کا جگ جو ہے یہ ہر گھر میں مجود ہوتا ہے اب اس کے اندر ہم یہ آڑو شامل کر دیں گے اگر آپ کے پاس گرائنڈر کا جگ نہیں ہے تو آپ دوری ڈنڈے میں ڈال کے اس کو پیس سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم آدھا گلاس پانی شامل کریں گے پھر اس کے اندر ہم پانی شامل کرنے کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیں گے اچھی طرح یہاں پہ دیکھیں پانی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اچھی طرح گرائنڈ ہو جائے اب گرائنڈ کرنے کے بعد ایک ہم نے اس کو چھان لینا ہے اب اس سٹینر کی مدد سے ہم اس کو چھان لیں گے یہ میرے پاس ایک سٹینر ہے اس کے جو سراخ ہیں کافی باریک باریک ہے تو اس سے ہم نے چھان لینا ہے دیکھیں جو آڑو کا گودہ ہے وہ نیچے آ رہا ہے اور اس کا جو اس کا جو چھلکہ ہے وہ اوپر رہ رہا ہے یہ دیکھیں صرف چھلکہ رہ رہا ہے اس کے اوپر تو اسی طرح سے ہم نے یہ سارے آڑو چھان لینے ایک کلو کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب یہاں پہ اسی طرح سے میں نے باقی کے اڑو بھی چھا لیے اور جگ کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے وہ اس کے اندر ڈال لینا ہے تاکہ مزید اس کے اندر جو اثر ہے وہ نکل جائیں یہ دیکھیں یہ ہم اس میں سے نکال دیں گے اس کا چھلکہ ہو گیا رہا اب اس کے اندر ہم چینی شامل کریں گے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے ڈھائی کپ چینی اب کپ کے ساتھ سے ہم ڈھائی کپ چینی شامل کریں گے پھر اس کے اندر آدھا چمچ نمک شامل کریں گے اور اس کو یہاں پہ ہم پکانا سٹارٹ کر دیں گے گیس کے فلیم کو میں نے اون کر دیا ہے اب یہاں پہ جو یہ آڑو کا جوس ہے نا آڑو کا شربت ہے یہ پکنا سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کے اوپر جھاگا جائے گی چینی کی وجہ سے یہ پتلا ہو جائے گا جب چینی میلٹ ہوگی تو اس کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے جھاگ آ جائے گی اور یہ پکنا سٹارٹ ہو جائے گا اب ہمیں یہ جھاگ وغیرہ بھی اتارنے کی زور نہیں ہے اس کے اندر ٹرک یہ ہے کہ یہ جھاگ جب تک ختم نہیں ہوتی تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے اور جھاگ اس کی ختم ہو جائے گی اور جوس یہ گھڑا ہو جائے گا تو تب تک ہم نے اس کو پکا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح ساتھ ساتھ تھوڑا بہت حال آتے رہیں گے اور یہ اس طرح سے پک جائے گا تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا اس کے اندر ہم نے فوڈ کلر ڈال دینا ہے خوبصورت کلر دینے کے لیے ییلو فوڈ کلر میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کافی حد تک اس کی جھاگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے جیسے جیسے یہ فائنل ہونے کی طرف آتا ہے اس سٹیج پہ آکے ہم نے اس کے اندر آدھا چاہے کا چمچ کالا نمک شامل کرنا یہ آپشنل ہے نہ بھی ڈالے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اس کے اندر ہم تین لیمو کا رس شامل کریں گے لیمو کا جو رس ہوتا ہے کوئی بھی شربت آپ بناتے ہیں تو اس کی شیلف لائف کو بڑھاتا ہے اگر آپ اس کو سیو کرتے ہیں تو یہ خرام نہیں ہوتا جلدی اب اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ جہاگ اس کے اندر سے ختم ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو مسلسل پکا لیا اندر موٹے موٹے ببلز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو سمجھ لے شربت ہمارا پک گیا ہے گیس کے فلیم کو بند کر دیں گے اور اس شربت کو ہم اچھی طرح تھنڈا کر لیں گے اب یہ دیکھیں کتنا زیادہ نیچرل اور یہ ریجنل شربت ہے ڈبے والے جوس سے جان چڑھائیں سستے شربت بنائیں گر پہ اور یہاں پہ دیکھیں اس کو ایک بال کے اندر شفٹ کر لیں گے اس کے اندر ہم دھیر ساری برف شامل کریں گے پھر یہ بال مجھے تھوڑا سا چھوٹا لگ رہا تھا اس کے اندر میں نے پانی بھی ڈالنا تھا اس لیے میں نے اس کے اندر ساؤس پین کے اندر ڈال لیا پھر اس کے اندر ہم نے پانی شامل کر لینا ہے اب جتنا جوس آپ بنانا چاہتے ہیں اتنا آپ نے پانی ڈالنا ہے جوس ڈالنا ہے اور اس کا میٹھا چیک کر لینا ہے اور آپ نے اس حساب سے اس کو منیج کر لینا ہے اب اس کے اندر ہم نے دیر ساری برف ڈال کے اس کو اچھی طرح تھنڈا کر لیا ہے فائنلی اس کو گلاسوں میں سرف کر لیں گے اور بہت زیادہ یہ ریفریشنگ اور مزیدہ ڈرنک ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی فائنل لک کتنی زبردست ہے اس کے اندر آڑو کے ہلکے ہلکے پلپز ہی ہیں اور بہترین یہ ہمارا گاڑا سا بہترین سا ہومیڈ ڈرنک بن چکا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو فرینڈ اور فیملی کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ ککنگ کے اندر کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے بکرائید ریسپیز کے لیے سمیولا فور سیکرٹ چینل کو سبسکرائب کریں کسی بھی ریسپی کا نام لکھے بھائی سمیولا لکھ دیں شکریہ اللہ حافظ